السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ سائل کا سوال یہ تھا کہ حالت روزہ میں روزہ ہونا معلوم تھا ہم بستری کر لی تو اب اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جان بوجھ کر کے روزہ دار ہونا اس کو معلوم ہے کہ میں روزہ سا ہوں اب اس نے ہم بستری کر لی تو شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ النبی کی علمیہ والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات روزہ کی حالت میں روزہ دار ہونا اس کو معلوم تھا اب اس نے اسی حالت میں یعنی کہ روزہ میں ہم بستری کر لی چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب اگر کفارے کے شرائط پائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہیں اور اگر کفارے کے شرائط نہیں پائے جائیں گے تو کیول اس کے اوپر قضا فرض ہے اب یہ کفارے کے شرائط کیا ہیں انشاءاللہ تعالی ایک مستقل ویڈیو بعد میں اس کے تعلق سے آئے گی کہ کفارہ کیا ہے کفارے کے شرائط کیا ہیں کفارہ کب لازم ہوگا اور کفارے میں کیا کرنا پڑتا ہے اس اعتبار سے ایک مستقل ویڈیو آئے گی آپ اس میں یہی سمجھئے کہ روزہ دار ہونا معلوم تھا کہ میں روزے سے ہوں اسی حالت میں جان بوچھ کر کہ ہم بستری کر لی انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ گیا اگر کفارے کے شرائط پائے جاتے ہیں تو کفارہ لازم آئے گا ورنہ اس روزے کی رمضان کے بعد میں قضہ اس کے اوپر فرض رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ